پاکستانی شوویز انڈسٹری کے معروف ادھاکار فیروز خان کی دوسری شادی کے بعد ان کی سابقہ اہلیا علیز سلطان کی ویڈیو وائرل ہو گئی گزرشتہ کچھ دن سے سوشل میڈیا پہ فیروز خان کی دوسری شادی کی خبریں زیرے گردش میں تھیں تاہم یکم جون کو ادھاکار نے اپنی آفیشل انسٹرگرام پر دلہنیا کے ساتھ پکچر پوسٹ کر کے اپنی دوسری شادی کی تصدیق کر دی دوسری شادی کے بعد جہاں فیروز خان کو شدید تنقید کا سامنا ہے وہی سوشل میڈیا سارفین ادھاکار کی سابقہ اہلیا علیز سلطان کی حمایت میں بھی سامنے آگئے علیز سلطان نے سابق شوہر کی دوسری شادی کی تصدیق کے بعد اپنے آفیشل انسٹرگرام ہینڈل پر اپنے مختصر ویڈیوز پوسٹ کی جس میں انہیں اپنے دونوں بچوں کے حمرات دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز میں علیز سلطان نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو گود نے بٹھایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہی ہیں علیز سلطان کی ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سارفین نے تفسر اکٹھتے ہوئے علیز سلطان کے لیے مضبط پیغامات جاری کیے اور کہا دونوں بچوں نے علیز سلطان کو مضبوط بنا دیا ہے فیروز خان کی پہلی شادی دوہزار اٹھرہ میں علیز سلطان کے ساتھ ہوئی تھی اس جوڑے کے ہاں دوہزار انیس میں پہلے بیٹے سلطان جبکہ فیوری دوہزار بائیس میں بیٹی فاطمہ کے پیدائش ہوئی تھی تاہم دونوں بچوں کے پیدائش کے بعد اس جوڑے نے راہیں جدہ کرتے ہوئے سبتمبر دوہزار بائیس میں طلاق لے لی تھی دوسرے جانب میں بات کروں گی کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار اور اداکار علی زفر نے سوشل میڈیا سٹارٹ چاہت وطلی خان سے شکست پر تنزیہ رد عمل دے دیا سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکس پر ایک ساریف نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ علی زفر اور عطا اللہ خان کا سرائی کی گانا بالو بطیاں پر ایک ماہ میں سولہ ملین ویوز آئے تھے جبکہ چاہت فتہ علی خان کے وائرل گانے اکھ لڑی بدو بدی نے ایک ماہ میں انیس ملین سے زائد ویوز حاصل کر کے علی زفر کو پیچھے چھوڑ دیا ایک ساریف کی پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے علی زفر نے کہا کہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس وہم اور غرور میں مبترہ تھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سوشل میڈیا پر اپنے بے سورے گانے کی وجہ سے شہرت پانے والے خود ساختہ چاہت فتہ علی خان نے گزرشتہ ماہ یوٹیوب پر اپنا گانہ اکھ لڑی بدو بدی ریلیس کیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان سمیت بھارت میں بھی خوب وائرل ہو گیا اور اب تک اس گانے کے یوٹیوب پر ستائیس ملین سے زائد ویوز آ چکے ہیں چاہت فتہ علی خان کا یہ گانہ سوشل میڈیا کے مختلف پلاتفارم جیسے ٹک ٹاک اور انسٹرگرام پر ٹریننگ بھی بن گیا ہے جبکہ گانے پر مزائیہ میمز بھی بنائی جا رہی ہیں جو کہ خوب وائرل ہو رہی ہیں چاہت فتہ علی خان سے قبل ملکہ اترانم نور جہاں نے سال انیس سو تہتر میں ریلیس ہونے والی فلم بنارسی ڈیک کے لئے گانہ گایا تھا اک لڑی بدو بدی جس کو دوبارہ ریکریئٹ کیا ہے انہوں نے چاہت فتہ علی خان نے اور اپنی بے سوری آواز میں اور لوگوں نے اس کو مزائیہ انداز میں لیا اور بہت سارے ویوز حاصل کی ہے مزاک مزاک میں ہی چاہت فتہ علی خان نے اسی کے ساتھ اپنی بے سبان آشر ممتاز کو دیجئے اجازت ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ